سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر ایک سو انتیس سبق سترہ بیہو ہندوستان کے شمال مشرق میں کئی ریاستیں ہیں ان ریاستوں میں آسام بھی ہے ہندوستان کے اس علاقے میں کئی طرح کے تہوار منائے جاتے ہیں ان میں ایک مشہور بیہو بھی ہے بیہو کو آسام کا سب سے بڑا تہوار مانا جاتا ہے اس میں بچے، جوان، بوڑھے سب شامل ہوتے ہیں اس تہوار میں کسی طرح کا بھید بھاور نہیں بڑھتا جاتا یہ تہوار سال میں تین بار منایا جاتا ہے تینوں کے الگ الگ نام بھی ہیں بوہاگ بیہو، ماگ بیہو، کائی بیہو ان تینوں میں بوہاگ بیہو سب سے زیادہ دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ہم یہاں آپ کو بوہاگ بیہو کے بارے میں بتائیں گے صفحہ نمبر 130 اپریل کے مہینے میں گرمی شروع ہو جاتی ہے لیکن آسام میں پیڑ پودے ترو تازہ رہتے ہیں ہوا پھولوں کی مہک سے بھر جاتی ہے جنگلوں اور پہاڑوں میں چڑیوں کی چہچاہہت گونجنے لگتی ہے لوگ خوشی سے ناچنے گانے لگتے ہیں بوہاگ آسام کا پہلا مہینہ بھی ہے لوگ اس موقع پر پوجہ پاٹ کرتے ہیں اپنے خوشی اور چین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تہوار بوہاگ بیہو کے موسم میں تیز ہوایں چلتی ہیں لوگ یہ مانتے ہیں کہ بردے چلہ نام کی ایک عورت اپنے میکے آتی ہے اسی کی وجہ سے تیز ہوا چلتی ہے تیز ہوا کے ساتھ پانی پرستا ہے بیہو کے ساتھ ہی کھیتی باڑی شروع ہو جاتی ہے اس تہوار کے پہلے دن صبح صویرے گھریلو جانوروں کو نہلا دھلا کر ساف ستھرا کرتے ہیں گائیوں کے پیر دھوتے ہیں ان کے سینگوں اور کھروں میں تیل لگاتے ہیں کبھی کبھی گائیوں کو پھولوں سے سجاتے بھی ہیں ان گائیوں کو باز کے تالاب یا ندی پر لے جاتے ہیں کسی خاص پیڑ کی ٹہنی سے دھیرے دھیرے ان جانوروں کو مارتے بھی جاتے ہیں باز کے کھوکلے ٹکڑے میں بیگن، گھیا اور دوسری سبزیاں رکھ کر ان گائیوں پر پھیکتے جاتے ہیں ساتھ میں گیت بھی گاتے رہتے ہیں صفحہ نمبر 131 تہوار کے دوسرے دن سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرنے ان کے گھر جاتے ہیں اس موقع پر خاص طرح کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے زیادہ تر چیوڑا، دہی اور مٹھائی کھلانے کا رواج ہے رومال اور گمچہ بھی تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے یہ آپس کی محبت اور مل جول کو ظاہر کرتا ہے بچے اس دن تحفے پا کر بہت خوش ہوتے ہیں تحفوں کے لیندین کو بہوان کہتے ہیں بیہو کے تیسرے دن مذہبی جلسہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ساتھ میں دن سات طرح کی سبزیاں بنائی جاتی ہیں سب مل جل کر کھاتے ہیں اسے ہاتھ ساکھ کہا جاتا ہے بیہو کے موقع پر کئی طرح کے کھیل بھی ہوتے ہیں ایک ایسا کھیل بھی ہے جس میں دو آدمی حصہ لیتے ہیں دونوں کے ہاتھ میں انڈے ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں کچھ لوگ کبڑی اور گیند کھیلتے ہیں عورتیں زیادہ تر کوڑیوں سے کھیلتی ہیں گاؤں کے جوان اور ادھیر عمر کے لوگ جھنڈ بنا کر آنگن میں ناشتے گاتے ہیں اصل ناشنے والا بیچ میں ہوتا ہے جس کے چاروں طرف دوسرے ناشنے والے ہوتے ہیں بیہو کے موقع پر میلا بھی لگتا ہے مختلف علاقوں میں اس میلے کے الگ الگ نام ہوتے ہیں بیہو آسام کا ایک ایسا تہوار ہے جو شہر اور گاؤں دونوں میں خوب دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ہندوستان میں جس طرح عید، دیوالی، ہولی، کرسمس جیسے تہوار منایا جاتے ہیں اسی طرح ہندوستان کے شمال مشرقی علاقے میں بیہو منایا جاتا ہے ہر تہوار کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے سارے تہوار ہمارے ملک کی ایکتہ کو ظاہر کرتے ہیں سوچئے، بتائیے اور لکھئے ایک بیہو ہندوستان کے کس علاقے کا تہوار ہے دو بیہو تہوار کی کتنی قسمیں ہیں ان کے نام لکھئے تین بوہاگ بیہو کس مہینے میں منایا جاتا ہے چار اس تہوار پر کھانے پینے کا کیا انتظام ہوتا ہے پانچ بہوان کسے کہتے ہیں سفہ نمبر 133 پڑھئے، سمجھئے اور لکھئے ایک بیہو کو آسام کا سب سے بڑا تہوار مانا جاتا ہے دو ہوا پھولوں کی مہگ سے بھر جاتی ہے تین تیز ہوا کے ساتھ پانی برستا ہے ان جملوں میں مانا جاتا ہے بھر جاتی ہے برستا ہے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام جاری ہے ایسے فیل کو فیل حال کہتے ہیں وہ فیل جو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہو اس کو فیل حال کہتے ہیں دیے ہوئے جملوں سے فیل حال چن کر خالی جگہ میں لکھئے ایک لوگ اس موقع پر پوجہ پاتھ کرتے ہیں دو خوشی اور چین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تین اسی کی وجہ سے تیز ہوا چلتی ہے چار کچھ لوگ کبڑی اور گیند کھیلتے ہیں ان جملوں کو سبق کے مطابق صحیح لفظوں سے پور کیجئے ایک اس تہوار میں کسی طرح کا خالی جگہ نہیں بڑھتا جاتا دو بوہاگ بیہو سب سے زیادہ خالی جگہ سے منایا جاتا ہے تین ہوا پھولوں کی خالی جگہ سے بھر جاتی ہے چار بوہاگ آسام کا خالی جگہ مہینہ بھی ہے پانچ بچے اس دن تحفے پا کر بہت خالی جگہ ہوتے ہیں صفہ نمبر 134 یہاں تصویر میں ایک کافی کپ ہے اور ایک آئسکریم کون ہے کافی کپ میں دیئے گئے لفظوں کے متزاد آئسکریم کون میں ہیں ان کے صحیح جوڑ بنا کر نیچے خانوں میں لکھئے کافی کپ کے لفظ ہیں آئسکریم کون کے لفظ ہیں یہاں ایک کارڈ دیا گیا ہے دیئے ہوئے نئے سال کے مبارک بات کارڈ میں رنگ بھریے صفہ نمبر 135 یہاں دو خانے دیئے گئے ہیں ایک خانہ تسکیر الفاظ کا ہے اور دوسرا خانہ تانیز کا ہے دیئے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں کے مطابق لکھئے پہاڑ پانی چین موسم دعا چڑیا مہینہ نام کھیتی صبح سینگ خوشی سال ہوا جنگل مہک گرمی تہوار ریاست بھید بھاؤ بلند آواز سے پڑھئے اور خوش خط لکھئے مشرق علاقے بھید بھاؤ دھوم دھام چہ چہہہٹ اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈیسٹ بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوہر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیش کردہ CIET NCERT نئی دلی بھارت